ہمارے سرحد پار ایک بخاری صاحب تھے بھئی نایاب بھائی کہاں گئے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاک صاحب آپ کے یہ سوائلنگ ہے یہ جو سودان ہے مولای نے سلامت رکھیں وہ جو سرحد پار پاکستان میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اتحاد کی بات ہونی جائیے بخاری صاحب تھے کانفرنس ہوئی اور اس میں سب بیٹھے ہوئے تھے سوئی بھی کرے تو آواز کرے ایسے دیکھ رہے ہیں آپ ایسے ہی سب سن رہے تھے بخاری صاحب کو انہوں نے آکے کہا علامہ عزر حسن زہدی صاحب کا زمانہ تھا مرہوم کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جب ہمارے علاقے کا شیر بیٹھا ہوتا ہے تو گیدڑ کی ہمت نہیں ہے جو اس خط کو پار کر کے چلا جائے علی کے علاقے کا شیر علامہ عزر حسن زہدی ایسے بیٹھے ہوئے تھے کانفرنس ہو رہی تھی مجمعہ دیکھئے گا صاحب اگر پہنچ جائے جملہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے بخاری صاحب تھے انہوں نے کانفرنس میں آکے کہا یہ فدک ودک یہ سب کچھ نہیں ہے یہ ان کے جملے ہیں میرے نہیں فدک ودک کچھ نہیں ہے یہ سب مسلمانوں کی گڑی ہوئی کہانی ہے کچھ بھی نہیں ہے حیدر بھائی مجمعہ گھوم کے دیکھئے کہ اگر پہنچ جائے جملہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک محفل کا رنگ ملا نہیں ہے بخار بھائی کہہ رہے ہیں شاید جملے پہ مل جائے ہیں بخاری صاحب نے کہا نجا فدک فدک کچھ ہے ہی نہیں حق کے زہرہ کچھ ہے نہیں گڑی ہوئی کہانی ہے علی کے علاقے کا شیر یوں بیٹھا ہوا تھا اللامہ عزر حسن زہدی مرہوم انتظار کر رہے تھے بھیڑی آنکھیں ماب نہ بولے تو کب بولیں گے شیر جائے آپ کو شیر مہنی ملی ہے علی کے ذکر کے صدقے میں اسی کرسی کے لیے لوگ مر رہے ہیں آپ کو فری میں ملی ہے تو ذرا اپنے پیروں کو کربلا کی حرارت محسوس کرائیے اور محسوس کر کے جملہ سنیے بخاری صاحب کہہ رہے تھے فدک فدک کچھ نہیں ہے وہ کہہ کے ہٹے علامہ عزر حسن زہدی صاحب مائی پہ آئے خطبہ دیا کوئی جملہ نہیں کہا ایک مرتبہ پورے مجمع کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہا ابھی آپ سن رہے تھے بخاری کہہ رہے تھے فدک نہیں ہے بخاری کہہ رہی ہے ارے کہاں ہے جون پور نہیں پہنچا جملہ ابھی تک میں مطمئنی نہیں ہوا جت جملے تک پہنچا رہا ہوں علامہ عزر حسن زہدی صاحب کو دعا دیجئے گا دانت مجھے دے دیجئے گا علامہ عزر حسن زہدی صاحب نے کہا بخاری کہہ رہا تھا فدک نہیں ہے بخاری کہہ رہی ہے بخاری کہہ رہا تھا فدک نہیں ہے جملہ پہنچے تو بولئے گا بخاری کہہ رہی ہے اب پورے مجمع کو دیکھا اسٹیج کو دیکھ رہا ہوں جیسے میں اور دیکھنے کے بعد ملنے کے بعد کہا اب مجمع فیصلہ کر کے بتائیں ان دونوں میں صحیح بخاری کون ہے بات باغے فدک کی کر رہے تھے نسخہ دے رہے تھے ماتم کا اس لیے کہ جب بیماری آتی ہے تو نسخے میں جو اقل مند حکیم ہوتا ہے وہ ماتم شبیر لکھتا ہے مولا ہمارے ڈکٹر صاحب کو سلامت رکھے اس علالت میں یہاں تک پہنچیں بس آپ کی خدمت میں ایک مطلع اگر دل چاہے تو وہ سن لیے حیدر بھائی ایک بن دو بن کر کے سارا دیوبن پڑھنے والا ناظم نہیں ہوں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ما شاء اللہ یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے شہرہ کو سن لے ورنہ بہت سارے شعر یاد ہیں صرف ایک شعر سنیے اگر آپ سننا چاہتے ہیں آہستے سے پڑھتا ہوں زور سے سن لیجئے وہید اختر اسٹیج کو نہ دیکھئے گا یہاں باتیں ہوتی ہی رہتی اور کسی نہ کسی کے لیے ہوتی آپ مجھے دیکھ کے بولیے گا وحید اختر علیگڑ کے دوکسا وحید اختر علیگڑ کے یہ جمیل مزاری کے انہوں نے بہت شیر لکھے ان کا ایک مصرہ پہنچاتا ہوں وہ مکمل قصیدہ فرماتے ہیں تلوار کربلا میں چلی لفظ شام میں کچھ لوگ عالم تذبذب میں ہیں آپ کی عبادتیں قید نہیں ہوتی ہیں آزاد ہوتی ہیں تو ذرا آزادی سے سنیے دوسرا مصرہ قیامت ہے وحید اختر قرآن شیر پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں سنیے گا علامہ وحید اختر وحید اختر جمیل مزاری کے زمانے کیا قیامت کا مصرہ لگایا مارے ہیں اختر بھائی بیٹھے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ تلوار کربلا میں چلی لفظ شام میں بھائی بہن نے گھیر کے مارا یزید کو ہے داردہ 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 صاحب ایک ہی شیر سنانے والوں میں سے ہوں چاہتا تو دو چار بند سنا دیتا لیکن سنیے ایک شیر پہ ڈائری بند ہو جائے وہی اچھا ہے نازم کے لیے جب وقت کم ہو میں بڑے یادو احترام سے جب محفل کا ماحول بنا ہوا ہے میں سما قراشی کا قائل نہیں ہوں آئیے حضرات جنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جنہ کی سیر کیجئے میں بڑے یادو احترام کے ساتھ ہمارے جنہ صاحب کی والدہ اس وقت بسترے علالت پہ ہیں آپ سے دعا کی درخواست ہے ایک سلوات ان کی والدہ کی صحتیابی کے لیے پڑھ دیجئے آپ حضرات میری فیرس کا ایک اور محتبر شاعر آپ کے حوالے سنیے گا کیا تخیل ہے کیا لہجہ ہے آپ حضرات باواز بلند نارے سلوات سے جنہ زفر آبادی صاحب کا پھر ایک بار خیر مقدم فرمائیے محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم سلام علیکم آپ حضرات کو ایک جشن کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں خصوصاً انجمن پیغام حسینی کے تمام ممبران ایک مطلع اور دو تین شہر انجمن کے لیے شہزادی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیے گا سنیے گا بطور خاص مطلع بطور خاص سنیے گا ایک مطلع اور دو تین شہر شہزادی کی بارگاہ میں اگر پسند آئے تو آخری مجھ میں تک دعاوں کا تعلیم ہوں سنیے گا فکر ہے حیران حرف ابتداء کوئی نہیں پوری توجہ چاہتا ہوں فکر ہے حیران حرف ابتداء کوئی نہیں کیا سنا اس کی ہو جس کی انتہا کوئی نہیں استاد بطور خاص سنیے گا شیر پسند آئے تو دعاوں سے نماز دیجئے گا ہر کی سورت جشن اہل بیت میں آؤ ادھر کام اچھا ہو تو اتنا سوچتا کوئی کام اچھا ہو تو اتنا سوچتا کوئی نہیں آسیہ ہو مریم ہو ہوا ہو سارا حاجرہ پوری توجہ آسیہ ہو مریم ہو ہوا ہو سارا حاجرہ تاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی نہیں تاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی نہیں دیکھئے جیسے اس شیر کو سننا تھا آپ نے ویسے نہیں سنا ہے جنگہ بہت خالی ہے تھوڑا قریب آجائیں پوری توجہ انشاءاللہ ایک منزل تر لے کے جاؤں گا آسیہ ہو مریم ہو ہوا ہو سارا حاجرہ آسیہ ہو مریم ہو ہوا ہو سارا حاجرہ تاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی نہیں کہ جن کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ ایک ہر ہے ایک آنسو تیسرا کوئی نہیں ایک سلوال دیے ملوکہ اذرات دیکھئے میں ایک منقبت کے چند اشار پیش کر رہا ہوں دیکھتا ہوں پہنچا پاتا ہوں کی نہیں ایک فکر ہے بطور خاص سنیے گا مدد کے واسطے پہنچا جری ہے مدد کے واسطے پہنچا جری ہے صدا عباس کو جب ہم نے دی ہے صدا عباس کو جب ہم نے دی ہے اب جو شیر پیش کر رہا ہوں مولا عباس کی ایک عظمت بیان کر رہا ہوں اور اگر پسند آئے تو آخری مجمع تک دعائیں چاہتا ہوں خاص توجہ سٹیج پر کی پوری توجہ سنیے گا اختر بھائی صدا عباس کو جب ہم نے دی ہے جسے عباس کہتا ہے زمانا سنیے بھائی 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 بطور خاص جسے عباس کہتا ہے زمانا جسے عباس کہتا ہے زمانا لبِ زینب کی وہ نادے علی ہے لبِ زینب کی وہ نادے علی ہے یہ شیرازِ ہند ہے مجھے پوری امیتی کس شرک پر استقبال ہوگا اب ایک نام کا فائدہ اٹھایا ہے کربلا کے سب سے چھوٹے ننے مجاہد علی ازغر کے نام سے فائدہ اٹھایا ہے سنیے گا پوری توجہ چاہتا ہوں لبے زہن نادے علی ہے وہ آیا رن میں جو ننہا جری ہے خدا کے دین کی وہ زندگی ہے قطابا شیر سنیے گا بہت اور خواہ وہ آیا رن میں جو ننہا جری ہے خدا کے دین کی وہ زندگی ہے یزیدی مل حبوں سے جا کے کہہ دو یہ اصدر باد میں پہلے علی ہے نارے ہرن میں ہرن میں ہرن میں جو ننہا جری ہے ہرنی دین کی وہ زندگی ہے تھوڑا سا حوصلہ دیجئے انشاءاللہ کلام ابھی تو میں نے شروع کیا ہے ایک منقبت اور پیش کر کے ابھی یہ گھا لے لوں گا لیکن توجہ سنیے جیسے سن رہے ہیں بہت اور خواہ سنیے گا وہ آیا ہم جو ننہا جری ہے خدا کے دین کی وہ زندگی ہے یزیدی مل حبوں سے جا کے کہہ دو یہ اصدر باد میں پہلے علی ہے یہ اصدر باد میں خدا منشے روٹنے سجدہ صاحب عجب ہے بد ہے سہے میں ہے ستنگ سرے دربار ظالم بے کلی ہے کہا بی دل سے خطبہ روک دو اب حکومت بھیک تم سے مانگتی ہے در آلی حکومت بھیک تم سے مانگتی ہے اس منقبت کا آخری شیر پورا شیر نہیں پڑھ رہا ہوں بطور خاص سنیے گا حکومت بھیک بھیک سے مانگتی ہے یزید اب اپنا سر کیسے اٹھائے یزید اب اپنا سر کیسے اٹھائے کمر عابد عابد نے اس کی توڑ دی ہے اور آخری میں جاتے جاتے منقبت کے چند اشار ایام قریب ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا کے چاہنے والے ہم سبتہ عقیدہ ہے کہ مولا کے چاہنے والے ازادار کبھی نہیں مرتے اگر مطلع پسند آ جائے تو میں پورے مجمع سے داد چاہتا ہوں بطور خاص سنیے گا اگر کوئی سچائی ہو پوری مجمع کی توجہ چاہتا ہوں مطلع بطور خاص سنیے زاہید بھائی مجھے موت آئی تو آگئی مجھے موت آئی تو آگئی مجھے موت آئی تو آگئی میری حسرتوں کی آنا رہی مجھے موت آئی تو آگئی میری حسرتوں کی آنا رہی میرا جسم زیر لہد رہا میری روح مہویز آ رہی میرا جسم زیر آپ ادھر متوجہ رہے ہیں سنیے بھائی بطور خاص سنیے گا فرسل بھائی مجھے موت آئی تو آگئی میری حسرتوں کی آنا رہی وہ حسین اتنا عظیم تھا وہ کریم ابن کریم تھا وہ حسین اتنا عظیم تھا وہ کریم ابن کریم تھا یوں نصیب اوہر کا بدل دیا نہ خطا رہی نہ سزا رہی یہ نصیب اوہر کا بدل دیا نہ خطا رہی نہ سزا رہی دیکھئے آپ ادھر توجہ رکھیں بطور خاص اسٹیج پر ہوتا رہتا ہے بات چیز ہوتی نہیں تھا آپ شاعر کی طرح متوجہ رہیں تو ایک ایک شیر کا لٹ فلنے سکیں گے وہ حسین اتنا عظیم تھا وہ کریم ابن کریم تھا یوں نصیب اوہر کا بدل دیا نہ خطا رہی نہ سزا رہی نوجوانوں کی تو وہ جو جہتا ہوں ہوئے دور جو بھی غدیر سے وہ گرے ہیں اپنے ضمیر سے ہوئے دور جو بھی غدیر سے کہ منافقوں کے نصیب میں نہ دعا رہی نہ دعا رہی کہ منافقوں کے نصیب میں نہ دعا رہی نہ دعا رہی اور صرف صرف تین شیر پیش کرنا ہے اور زہمت تمام جیسے دل کرے اب سنیں آپ حضرات میں تین شیر پیش کروں گا اس منقبل میں ہوئے دور جو بھی غدیر سے وہ گرے ہیں اپنے ضمیر سے کہ منافقوں کے نصیب میں نہ دعا رہی نہ دعا رہی یہ یزید ثابت ہو گیا کہ عزام میں کس کے حجد کا نام یہ یزید ثابت ہو گیا کہ عزام میں کس کے حجد کا نام نہ جدا رہے ہم عزام سے نہ آزام ہم سے جدا رہی نہ جدا رہے ہم عزام سے نہ آزام ہم سے جدا رہی نہ جدا رہے ہم عزام سے اور آخری شیر اور اپنی جنگہ لے لوں گا پوری توجہ چاہتا ہوں یہ آخری شیر پوری منقبت کا یہ جز ہے سمجھ لیجے گا جیسے دن کریں سنیے گا بطور خاص نجدہ رہے ہم عزام سے تُو نششت بز میں نبی میں کر تُو ہزار سجدہ گزار بن تُو نششت بز میں نبی میں کر تُو ہزار سجدہ گزار بن یہ عبادتیں بھی فضول ہیں جو بطول تُجھ سے خفا رہی یہ عبادتیں بھی فضول ہیں مجھے موت آئی